سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر پاکستان میں کرونا کے مزید بارہ مرید انتقال کر گئے ملک بھر میں کرونا سے امواد کی تعداد 6236 ہو گئی ہے اپوزیشن ایف ای ٹی ایف گریلس سے نکالنے کی کوشش نکام بنا رہی ہے وزیر آدم امران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے وفاق کا نواز شریف کی طبی ریپورٹس کے اثرین و جائزے کا فیصلہ تحقیقات کا اندیا پنجاب ہیلت کیئر کمیشن سے چیک کرائے جانے پر بھی تفاق کیا گیا ہے شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات نکام تھی شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بہت دور ہے کراچی میں اگست کے مہینے کے دوران مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا ساپکا نوازی ثالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں چار سو بیاسی کرونا کیسز سامنے آئے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں بارہ مریضوں نے دم توڑ دیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید بارہ مریض انتقال کر گئے انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے امواد کی تعداد 6266 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کیسز اور امواد کی تعداد میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں چار سو بیاسی کرونا کیسز سامنے آئے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں بارہ مریضوں نے دم توڑا انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے کل امواد 6266 ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 294193 ہے اب تک 298949 کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے 24593 ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کرونا کے 1097 مریض زیرے علاج ہیں کرونا مریضوں کے لیے 1869 لیٹرز مختص ہیں جبکہ ملک بھر میں 113 مریض فینٹی لیٹر پر زیرے علاج ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں تاحال 25,12,337 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن پاکستان کو فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو نکام بنا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن پاکستان کو فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے آج سینٹ میں ف اے ٹی ایف سے مطالقہ قانون سازی کے انٹی منی لانڈرنگ اور آئی سی ٹی وقت کے دو انتہائی اہم بلوں کو منظور نہیں ہونے دیا میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضب مخالف کے رہنما صرف اپنے مفادات کے تحافظ کی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں ملک کی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے انہوں نے پہلے کرونا وائرس کی حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا حالانکہ اس حوالے سے ہماری کامیابی کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے اب یہ اپوزیشن ایف اے ٹی ایف کی گریلیٹ سے نکلنے کے لیے ہماری کوششوں کو ثبوتاز کر رہی ہے عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن نے این آر او خاصل کرنے کے لیے نیپ کو بدنا اور حکومت کو بلیک میل کیا یہ تو ملکی معیشت کو تباہ کر کے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل کروا دیتے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ملک مزید کسی این آر او کا متحمل نہیں ہو سکتا مشرف نے دو این آر اوز دیئے جس سے ہمارا قرض چار گناہ بڑھا اور معیشت تباہ ہوئی ہم نے ملکی دولت لوٹنے والوں کو جواب دے ٹھہرانے کا منڈیٹ دیا ہے اپوزیشن این آر او حاصل کرنے کے لیے حکومت کو مسلسل دھمکا رہی ہے این آر او دینا قام کے اعتماد کے ساتھ غدداری ہوگی واضح کر دوں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کو این آر او نہیں ملے گا وفاقی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تمام طبی ریپورٹس کا اثرین و جائدہ لینے کے لیے وفاقی ادارے سے تحقیقات کرانے کا اندیا دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تمام طبی ریپورٹس کا اثرین و جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تمام طبی ریپورٹس کا اثرین و جائزہ لینے کے لیے وفاقی ادارے سے تحقیقات کرانے کا اندیا دیا ہے مجاوزہ تحقیقات میں نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کے ماہرین کی تجویز پر کرائے جانے والے تمام طبیعی ٹیسٹ اور جن لیب سے طبیعی ٹیسٹ کرائے گئے ان لیبارٹریز کی افادیت کو بھی پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن سے چیک کرائے جانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے واضح ہے کہ حکومت کی جانے سے گزشتہ کئی دن سے نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کے ریپورٹس پر باس وفاقی وزرہ سمیت وزیراعظم کی جانے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ باس وفاقی وزرہ نے نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کے ارکان پر جانبداری کا الزام آئیت کیا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ناکام تھی راول پنڈی میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا آج لاہور اور کراچی ڈوبا ہوا ہے ہم نے دو ماہ قبل راول پنڈی کا لائی نالا صاف کیا ورنہ پنڈی بھی ڈوب جاتا وزیر اعلیٰ کو لال حویلی کے بجائے نالا لائی لے کر گیا جس سے فوری صفائی شروع ہو گئی نواز شریف کو وطن واپس لانے سے مطالق سوال پر شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو نواز شریف کے جانے پر دکھ ہے اور میں کابینہ کے نواز شریف کو واپس بلانے کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی لیکن لگتا ہے کہ وہ واپس پاکستان نہیں آئیں گے کیونکہ برطانیہ سے ملزمان لانے کا کوئی مہاہدہ نہیں ابھی تک ہمیں قانونی بہتری آسل نہیں ہے لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ اس کام کو باید تک مجھایا جائے جس کام میں وہ اڑ جاتا ہے اس کو بڑا کر کے رہتا ہے اپوزیشن اتحاد سے مطالق شیخ رکشید نے کہا کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بہت دور ہے لوگ اپوزیشن کے لیے باہر نہیں نکلیں گے شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان ملاقات ناکام تھی پہلی بار ایک مذہبی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے مجھے سیاسی لیڈرز پر اعتماد نہیں سینٹ میں ف ای ٹی ایف سے مطالق بالمنظور نہ ہونے پر حکومت کو شکست نہیں ہوئی بلکہ اپوزیشن بینقاب ہو گئی ہے اپوزیشن کا نیپ ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں اپوزیشن کہتی ہے ہم سے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو مگر نیپ ختم کر دو نیپ آزاد ادارہ ہے وہ کسی کے خلاف انکوائری کر سکتا ہے شہباز اور حمزہ کا معاملہ سنگین ہے وہ اندر جائیں گے یکم ستمبر کو اہم فیصلے آنے والے ہیں جو انہوں نے شرائط رکھی ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نیپ کو ختم کیا جائے ان کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے میں اگر وہ باتیں بتاؤں گا جو ہیٹنگ میں انہوں نے کی ہیں ان کے لیٹروں نے اور بیپلس پارٹی کے لوگوں نے شاید مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ہیٹنگ کے اندر کی باتیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم سے ہاتھ پانپیروں کے مٹھے لگا لو لیکن نیپ کو ختم کرو شہر میں اگست کے مہینے کے دوران مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا سابقہ نواسی ثالہ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر میں اگست کے مہینے کے دوران مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا سابقہ نواسی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا مہک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں اس بار انیس سو اکتیس کے بعد اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے فیصل بیس پر روہ سال اگست میں تین سو پینٹالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے جبکہ اس کا سابقہ ریکارڈ دو سو اٹھانوے اشاریہ چار میلی میٹر بارش کا ہے جاری کردہ آداد و شمال کے مطابق ائرپورٹ پر موجود آبزر ویٹری کا سابق ریکارڈ دو سو باسٹ اشاریہ پانچ میلی میٹر اور مصرور بیس کا ریکارڈ دو سو بہتر میلی میٹر ہے یہ ریکارڈ بھی حالیہ بارشوں میں ٹوٹ گئے ہیں مہک میں موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 29 سے 30 اگس کے دوران ایک اور مونسون سسٹم سن میں بارش برسا سکتا ہے بارش کا سبب شمال مرشقی بہیرہ عرب میں موجود ہوا کا جزوی کم دباؤ کا دوبارہ سرگرم ہو سکتا ہے تاہم کراچی میں نئے سسٹم کے ذریعے بارش کے حوالے سے پیش کوئی قبل اس وقت ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی